اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائل چینل تو ویورز آج میں جو آپ کے لئے بیوٹی ٹپ لے کے آئی ہوں وہ لڑکیوں کے فیس پہ بننے والے پیمپرز اور اس کے بعد جو نشانات رہ جاتے ہیں پیمپرز کے اس کے مطلق میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان پہ کیا لگائیں کہ وہ پیمپرز ختم ہو جائیں اور اس کے بعد پڑھنے والے جو نشانات ہیں وہ بھی چہرے میں چہرے سے ختم ہو جائیں تو اس پہ کچھ لوشنز اور کریمز میں آپ کو بتاؤں گی لوشنز کا بھی کریم کے ساتھ ایک سیٹ ہے اور دو کریمز ہیں الہدہ الہدہ آپ نے لگانے ہے اور تین ماہ تک یہ یوز کریں گے تو آپ کے چہرے سے یہ نشانات اور پیمپرز بالکل ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کو کچھ اندرونی ٹویٹمنٹ بھی کرنے پڑیں گے اور کچھ چیزوں کا پریز کرنا پڑے گا جن میں سوفٹ ڈرنکس ہیں جنگ فوڈ ہے جس سے اور چکن کو بھی آپ وائیڈ کریں اور جنگ فوڈ کو بھی جیسے برگر شوار میں وغیرہ آپ نہ کھائیں اور چکن کا استعمال کم سے کم کریں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے تازہ سبزیوں کا استعمال کریں فروٹس فریش جو موسمی فروٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں اور جوسیز کا استعمال کریں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی ہارمونز بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ ہے آپ کے لئے تو ویورز ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے کلائسین ٹی لوشن ہے یہ آپ نے پمپلز پہ استعمال کرنا ہے اور یہ جہاں جہاں آپ کے پمپلز بنے ہوئے آپ نے تھوڑا سا ماؤنٹ لینی ہے اور اس کو پمپلز کو بالکل کور کر دینا ہے جہاں جہاں پہ آپ کے ہے چیکس پہ ہے چین پہ ہے جدھر بھی ہے اور یہ لگا کہ آپ نے ٹوائس آ ڈے آپ نے لگانا ہے صبح لگانا ہے فیس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد لگانا ہے اور پھر آپ نے شام کو لگانا ہے فیس واش کر کے تو اس سے آپ کے پمپلز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری کریم ہے اس کے نشانات کو پمپلز کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے وہ ہے سیفو کوئین فور پرسنٹ یہ بھی آپ کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے لگانی ہے فیس کو واش کر لینا ہے اور جہاں جہاں آپ کے نشانات ہیں جو نشانات پڑھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ نے لگانا ہے اور باقی چہرے پہ آپ نے نہیں لگانا صرف جہاں پہ ملازمہ ہے یا فریکلز ہے یا جو بھی پمپلز کے نشانات ہیں وہاں آپ نے لگانا ہے اب آپ دوسرا سیٹ ہے جس میں ڈپسل کریم ہے یہ آپ نے لگانی ہے یا تو آپ وہ لوشن کا سیٹ لگا لیں یا یہ والی کریم کا اس کے ساتھ دوسری کریم ہے آپ کو بتاؤں گی یہ ڈپسل ہے جہاں جہاں آپ کے آپ پہ پمپلز بنے ہوئے ہیں یا دانے بنے ہوئے ہیں ان پہ آپ نے تھونی سی ماؤنٹ لینی ہے ان کو کور کر دینا اور یہ بھی آپ نے ٹوائس آڈے لگانی ہے صبح لگانی ہے اور اس کے ساتھ ہائیڈرکونین 4% کریم کا آپ نے استعمال کرنا ہے یہ دو سیٹ ہے اور وہ دوسری کریم لوشن کا سیٹ ہے ایک ہی آپ نے استعمال کرنا ہے یا یہ سیٹ استعمال کر لیں یا وہ کر لیں تو تین ماہ تک آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ہائیڈرکونین یہ 4% ہے یہ 2% میں بھی اویلیبل ہے آپ کے چیرے پر زیادہ داگ دبی ہیں تو آپ فور پرسنٹ جو ہائیڈرو کوئنین کریم ہے یہ فور پرسنٹ والی استعمال کر لیں اگر کم ہے تو تو پرسنٹ والی استعمال کر لیں اس سے آپ کا ملازمہ فریکلز جو بھی ہیں وہ آپ کے چیرے کے نشانات ختم ہو جائیں گے یہ دیکھیں کہ یہ دو سیٹ ہیں الادہ الادہ آپ نے یہ دونوں ساتھ کٹننگ کرنے اگر آپ نے لوشنر کریم کا کرنا ہے تو پھر وہ تین مانتہ کریں اگر کریم کرنا ہے تو وہ دو مانتہ کریں اس کے علاوہ میں آپ کو بتات ہوں کہ جو دوسرا جو علاجہ وہ یہ ہے کہ بلکل چل واٹر آپ فریج کا لے لیں یا فریزر میں رکھا ہوا بلکل تھنڈا پانی اس میں برف نہ ہو کہ آپ کا چیرہ زخمی ہو آپ نے اس میں ہنڈر ٹائمز آپ نے چیرے کو ڈپ کرنا ہے اگر آپ پہلے آپ تانگ ہو تو دس دس کا ریپ آپ کر لیں اور ہنڈر پورا کر لیں اگر پھر آپ کی عادت بن جائے تو آپ بیس بیس دفعہ ایسے کر سکتے ہیں بیس بیس کا ریپ کر لگتے ہیں لیکن آپ نے ہنڈر ٹائم ایسے کرنا ہے ڈ تو فیس پہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ صحیح ہوگی تیز ہوگی تو آپ کے جتنے بھی پنپلز ہیں وہ خود ہی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس طرح آپ نے کرنا ہے اس طرح کرتے جانا ہے اور پورے ہنڈر ٹائمز آپ نے پورے کرنا ہے اور صبح مورننگ ٹائم آپ نماز پڑھ کے تو اٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے برف لیں برف کا مساج کریں اپنے چہرے پہ آپ کیوب لے لیں کسی بھی چھوٹے سے اس طرح سے آپ یہ کون ہے جیسے میں نے لی ہوئی ہے یہ میں اس سے میں ا اپنے چہرے پہ کرتی ہوں اس سے بھی آپ کے پنپلز جو ہے ختم ہو جائیں گے اس سے جو ہے بلڈ سرکولیشن چہرے پہ ہوتی ہے اور تیز ہوتی ہے فریش جو ہے خون اکسیجن والا آپ کے چہرے کو ملے گا تو جتنے بھی وہ پنپلز کے جو پنتیں آپ کے چہرے پہ ختم ہو جائیں گے بلکل اسی طرح آپ نے چہرے پہ اس کا مساج کرنا ہوئی یہ آپ صبح دوپیر کسی بھی وقت کر سکتی ہیں حص سے آپ کو جو ہے چہرہ فریش ہو جائے گا اور بلکل آپ کے چہرے سے جو نشانات ہیں اور پنپلز ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ آپ کرتی رہے ہیں گرمیوں میں اس کے بعد اپنی خوبصورتی کے لیے یہ اپنے چہرے کو آپ فریش رکھنا چاہتی ہیں تو کوئی بھی وارٹر بیس کریم استعمال کریں اس سے پھر آپ کا چہرہ میں تو طبت کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت اچھی وارٹر بیس کریم ہے آپ کوئی بھی وارٹر بیس کریم استعمال کرتی ہیں لیکن اویل بیس کریموں سے پریز کریں دن کے وقت آپ یہ بیوٹی کے لیے خوبصورتی کے لیے اس کو لگائیں اور رات کے وقت یہ ہائیڈو کونین 4% آپ جو ہے چہرے پہ داگ جو پڑ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے لگائیں ویورز اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ